آن صبح گھر سے نگلنے کے بعد جب آفیس پہنچا تو دیکھا ورک شوپ کے سیکیورٹی کیمرے کام نہیں کر رہے تو سب سے پہلے سیکیورٹی کیمرے کو ڈی لوڈ کر کر ایکٹیو کیا سیکیورٹی کیمرے چلانے کے بعد پھر وہ اپنے آفیس کے کاموں میں لگ گیا پھر آن صبح سے ناشتہ نہیں کیا تھا اس لئے تھوڑا جلدی کھانا کھایا وہ بھی گھر سے لائے ہوئے کالے چنوں کے ساتھ اس کے بعد کافی بنائیں اور اپنے سسٹم پر بیٹھ کر کام کر ہی رہا تھا کہ اچانک سائیڈ والا فائل ریک کھلا اور اللہ کے فضل سے وہ ابھی تک پورا گیرا نہیں تھا کہ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا پہلے اسے وہیں پر پکا کرنے کوشش کی لیکن وہ ہم سے نہ ہو پیا اس لئے ہم نے اسے نیشے ہی اتار دیا اتنے میں نماز زہر کا ٹائم ہو گیا اور میں نماز زہر ادا کرنے میں مسجد کے لئے نکلا اور نماز زہر ادا کرنے کے بعد مجھے ایک کلائنٹ کو ملنے کافی دور جانا تھا لیکن جب میں باہر نکلا جانے کے لئے اور دیکھا کوئی بائک ہی نہ تھی ایون میری بائک بھی لڑکے لے کے جا چکے تھے اور اب جانا بھی ضروری تھا اس لئے میں نے انڈرائیو کروائی اس پر سوار ہوا اور پہنچا اورنج لائن سٹیشن پر پھر اسکلیٹر پر سوار ہو کر ٹکر بود پہنچا اور آپ یہاں سے دو طریقوں سے ٹوکن لے سکتے ہیں ٹرین سٹیشن جانے کے لئے ایک یہ نورمل سیریا سہت مند زنگی کے لئے اور دوسری اسکلیٹر کی سیریا اور ہم پہلے ہی سہت مند تھے اس لئے ہم نے اسکلیٹر والی چوز کی اور اوپر پہنچے ٹرین سٹیشن ہو یہاں پر تقریبا ہمارے تین منٹ ویٹ کرنے کے بعد ٹرین آگے آج زیادہ دھکم پہلنا ہونے کی وجہ سے ہم بھی بعد اب طریقے سے ٹرین میں داخل ہوئے اور ایک سائیڈ میں بیٹھ کے اور اپنی منزل کی طرف چل دیئے اور جیسے جیسے ٹرین سٹیشن کروز کرتی چلی جا رہی تھی بھیر بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہم نے ان تمام سٹیشن کو کروز کرتے ہوئے ٹھوکر تک جانا تھا اور قریب آدھے گھنٹے کی رائیڈ کے بعد ہم پہنچے اپنی منزل پر ٹرین سے اترے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے نیچے پہنچے ٹکٹ فلور پھر سے اپنا کارڈ سکین کیا اور ایکزٹ کر گیا سٹیشن سے ابھی ہمیں یہاں سے ایک اور انڈرائیو لے کر آگے جانا تھا اس لئے ٹائم کی بجت کرتے ہوئے ہم نے ٹرین ور بیٹھ کر ہی اپنی انڈرائیو بک کروا چکی تھے اور رائیڈر ہمارا نیچے آ چکا تھا اور ہم اپنی رائیڈ پر سوار ہوئے اور نکل پڑے اپنے کلائنٹ کی طرف اور قریب پندرہ سے سولہ منٹ رائیڈ کرنے کے بعد ہم پہنچے اپنے کلائنٹ کے پاس یہ وہی ہمارے کلائنٹ ہیں جن کا دو سے تین دن پہلے لرکے آ کر چھہ سیٹھ فٹ لمبا سائنیج لگا کر گئے تھے اور اب اسی مسجد میں اور کچھ کام ہونا تھا پھر کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم کر کر بھائی ہمیں ایک نئے راستے سے ان اجار بھی آبان جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہمیں لے گئے وارنج ٹرین سٹیشن پر لیکن ٹرین پر چندنے سے بہلے ہم نے مکس مقعی لی تاکہ ٹرین میں کھاتے کھاتے سفر اچھے سے گزر سکے اور یہ میٹرو کارڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ان لمبی لمبی لائنوں سے بچا جاتا ہے آپ ڈریکٹ آئیے اپنا کارڈ سکین کیجئے اور اندر پھر ٹرین کا ویٹ کیجئے اور جیسے ہی ٹرین کے درازے اپنوں ایک اچھی سی جگہ دیکھئے اور اس پر بیٹھ چاہیے اپنے سنیکس نکالیے اور سنیکس کھاتے کھاتے سفر کا مزا لیجئے پھر آپ اپنے سٹیشن پر اتریئے کارڈ سکین کیجئے آپ کا بیلنس چیک کیجئے اور سٹیشن سے باہر باہر نکل کر انڈرائیو کروائیے بھائی کے ساتھ بیٹھئے اور بھائی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے اور اب جیسے ہی آفیس پہنچا تو یہ لوگو تیار ہو کر آفیس آ چکا تھا چیکنگ کے لیے اور اب اس کو دو سے تین گھنٹے جلا کر رکھا جائے گا اس کی لائٹ چیک کرنے کے لیے یہ نیچے کریلی کے لیٹر لگائے گئے ہیں چھ ایم کے اور اوپر یہ لوگو یو وی کیا گیا ہے اور اندر اس کے ایل ایڈی مڈیو لگائے گئے ہیں اور مڈیو کے کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی تک میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑی تھی اور مغرب کی نماز ادا کی پھر کچھ فلیکسوں کی پرنٹنگ اور کوالٹی چکی اور مزید کچھ آفیس کا کام ختم کیے یہ پھر لائٹر کے کام کے لیے ایک یہ ٹول جو کہ لائٹر کو چھیننے میں کام آتا ہے یہ چک کیا اور ایک یہ ٹول جو کہ لائٹر کی ایجز کو بہتر کرنے کے کام آتا ہے اتنے میں گھری کی طرف نظر گئی تو نو بچ چکے تھے اور آج کریں یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ